جی ڈی پی وہ دنیا کی جنریٹ کرتا ہے وہاں صرف ایک آشار یا دو فیصد کا اشتار ہیں دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں ٹکنالوجی کے ذریعے سائنس کے ذریعے صرف آج نہیں پچھلے ستر اسی سال سے ہم بھی اس قطار میں انشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے کل انہوں نے کہا کہ ہم خوددار لوگ ہیں ہمیں بھیق مانگنا ہمارے لئے ایک عذاب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کاشتکار اور ہم کا میں بھی کاشتکار ہوں میں نے ٹھیکے پر ایک اکڑ نہیں دیا میرے ساتھی پچانوے فیصد محاصلت سے بات کروں گا کیونکہ ٹھیکہ دینا آسان طریقہ ہے عامدنی کا کافی حد تک ہے کہ انشورنس ہے آپ کے پاس میں ہمیشہ سٹرگل کر کے جاتا ہوں کاشتکاری میں ایوریج سے میری بہتر ہوتی ہے پر ان ٹپ کاشتکاروں میں میرا شاید ابھی تک میار نہیں ہوگا پر آپ اور ہم نے مل کر جس سوچ انہوں نے کل وہاں ایک فریم ورک دیا ہے اگر ہم وہی چیزیں ستائیس ملین ٹن سے پیتیس ملین ٹن گندم کی میں بات کر رہا ہوں اگر تین سال میں لے جائے ہم دھان کی آٹھ ہاشاریہ چار ملین ٹن سے بارہ ملین ٹن تین سال میں لے جائے مکہی کی آٹھ ہاشاریہ چار سے تو نہ صرف ہم خود کفیل ہوتے ہیں یا ایکسپورڈر بنتے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے ہائی ویلیو کراپس کی طرف یہ جو ساری پریزنٹیشن تھی ہائی ویلیو کراپس کی طرف آپ جائیں گے تو حضور آپ کا جو جی ڈی پی ہوگا وہ ایسے اوپر چلے گا بجائے کہ تین چار فیصد پہ آج ہم خوش ہیں آپ چائنہ کی طرح دس تیرہ فیصد ڈینگز اوپنگ لے کر گیا تھا ان کو تیرہ بارہ سال اور آج چائنہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے کل ہنڈربل امران خان صاحب نے جس طرح گفتگو کی شاید ہی کوئی تیسری دنہ کا لیڈر آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوپر پاور سے اس طرح بات کریں شکریہ مفاقی وزیر مفاقی وزیر خزائی تحفظ فخر امام کرمنچن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کسانتم گندم کی میاری بیچ کی دستیابی سے ملک میں ریکارڈ اضافہ ہوگا اس کی علاوہ انہوں نے کسانوں کے حوال سے مختلف پیکجز کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا کہ ملک میں پچانس میلین ایکڑ کی ارازی وہ کسانوں کے لیے زخیز زمین پیدا کریں گے اور گندم اور چاوز میں چار فصلوں کی ریکارڈ پیدا بار بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بیچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں تک گندم کے میاری بیچ کی دستیابی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی دستیابی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی